خواتین میں مرض ہے لکوریا اور لکوریا بعض خواتین کو بڑا ڈھیٹ قسم کا لکوریا ہوتا ہے اور یہ جو لکوریا ہے سن بلوغت سے شروع ہوتا ہے اور پھر تا عمر ساتھ چلتا رہتا ہے گھٹ جاتا ہے پھر ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے عموماً جو ہے خواتین میں بالوں کا سفید ہونا چہرے پہ پیگمنٹیشن کا ہونا کمر میں درد رہنا سر میں درد رہنا بی پی کا لو رہنا ٹانگوں میں بے چینی رہنا اور طبیعت کا چڑچڑا رہنا یہ کیفیات پائے جاتی ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکون کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نفسیاتی اور جسمانی امراض کی نویت کے حساب سے اور خوبصورتی کے اعتبار سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں حکیم رضا الہی اور آپ دیکھ رہے ہیں حکیم رضا الہی یوٹیوب چینل خواتین میں مرض ہے لکوریا اور لکوریا بعض خواتین کو بڑا ڈھیٹ قسم کا لکوریا ہوتا ہے اور یہ جو لکوریا ہے سن بلوغت سے شروع ہوتا ہے اور پھر تا عمر ساتھ چلتا رہتا ہے کھٹ جاتا ہے پھر ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے عموماً جو ہے خواتین میں بالوں کا سفید ہونا چہرے پہ پیگمنٹیشن کا ہونا کمر میں درد رہنا سر میں درد رہنا بی پی کا لو رہنا ٹانگوں میں بے چینی رہنا اور طبیعت کا چڑ چڑا رہنا یہ کیفیات پائی جاتی ہیں طبیعت کا مغموم اور اداس رہنا بے جا پریشان رہنا اس طرح کی جو کیفیات ہیں نفسیاتی اور جسمانی کیفیات اس ٹائپ کی ہوتی ہیں اور طبیعت انتہائی چڑ چڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور بلا اسباب جو ہے وہ بے سبب ہوتا ہے نا غصہ نا اور خام خان جلتے رہنا کڑتے رہنا اس طرح کی کیفیت پائی جاتی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جو لکوریا ہے اس سے بہت ساری رتوبت جو نسوانی ہے وہ چلی جاتی ہے اور اس سے شباب جو ہے وقت سے پہلے ڈھالنا شروع ہو جاتا ہے تو عورت کی جو خوبصورتی ہے اس کا جو جوانی اس کے حسن نے وہ اس کو برقرار رکھنے میں بڑی دکت آتی ہے اب اس کے نتیجے میں جی قریب میں اس کمپلس کو ختم کرنے کے لیے سپلیمنٹ وہ کام نہیں کرتے جب تک کہ لکوریا کا مسئلہ جو ہے وہ حل نہ ہو اچھا جی نسخہ ایسا ہے جو آپ کو پاک و ہند میں کہیں بھی بنا سکتے ہیں اسے پاکستان میں بھی بنا سکتے ہیں انڈیا میں بھی بنا سکتے ہیں اب جو باہر کی کنٹری میں رہنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کو بڑی ٹینشن ہوتی ہوں کہتے ہیں حکیب صاحب آپ کچھ اس طرح کے نسخیں بتا دیتے ہیں جن کے اجزاء یہاں ملتی نہیں ہمارے ہاں تو ہم کیا کریں جی ان کے لیے یہ نسخہ ہے یہ نوٹ کر لیں املی کی گھٹلی دیکھئے آپ نے کھٹائی تو ہر جگہ مل جاتی ہے املی تو ملی جاتی ہے املی کی گھٹلی لے لیں جتری ہی اس کی گھٹلیاں مل جائیں وہ لے لیں ہلکا سا اس سے کوٹیں گے تو اس کا چھلکا اتر جائے گا وہ چھلکا اتار لیں اس کا اور اس سے پیس کے پاڈر بنالیں اور انار کے پھول اگر نہ ملیں تو پھر انار کا چھلکا لے لیں جتری وہ گھٹلیاں ہوں اتنا ہی انار کا چھلکا شامل کر لیں اب اس میں آپ ایسا کریں کہ سو گرام اگر یہ دونوں چیزوں کا پاڈر بنتا ہے تو اس میں سو گرام آپ نے مصری یا گلوکوز ملالیں پاڈر میں مکس کر کے اس کو رکھ لیں ایک ٹی سپون صبح شام کھانا ہے ٹھیک ہے جی یہ سارے ہی استعمال کر سکتے ہیں یہ میں نے اضافی بونس میں آپ کو بتا دیا اس سے بھی بہت ہی پرانے اور ہٹیلے قسم کے جو لکوریا کے مریض ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں جو ہمارے ہاتھ سے اس کا دستیاب ہوگا وہ آپ کو ایسی پیکنگ میں ملے گا اور یہ تقریبا سمجھیں دو ہزار کر پڑے گا آپ کو اور بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں ہم نے لینا ہے کمر کس کمر کس ہے پچاس گرام تبہ شیر ہے اس میں پچاس گرام اس کو بولتے ہیں تمر ہندی یہ گھٹلی بھی ایملی کے طرح ہی ہوتی ہے لیکن یہ بڑی ہے نا تمر ہندی اس کو ہم نے لینا ہے حب علاس بھی کہتے ہیں اسے یہ ہم نے لینی ہے جی تقریبا پچاس گرام گھونڈ کتیرہ یہ لینی ہے پچاس گرام اور لوڈ پٹھانی ہم نے لینی ہے سو گرام یہ لود پڑھانی ہے ساری چیزوں کو خوب اچھی طرح زباریک پیس کے پودر بنا کر رکھیں اس کا آدھا چائے کا چمچ صبح شام استعمال کرنا ہے یہ ان خواتین کے لیے بھی اچھا ہے جو زجگی کے بعد حیز نفاس وغیرہ سے فارغ ہو جائیں اس کے بعد اگر اس کا استعمال کریں تو کمر درد سر درد اور جو کمزوری ہوتی ہے دلان حمل اس سے بھی محفوظ رہتی ہیں اور یہ جو نسخہ ہے دلان حمل بھی استعمال کیا جاتا ہے دلان حمل مختلف قسم کی رتوبت کا اخراج ہوتا ہے اس سے بھی بچے میں ویکنس آنے کے امکانات ہوتا ہے وہاں بھی اس نسخے کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ جی میں نے آپ کو بتا دیا چھوٹی بچیوں سے لے کے سانِ بلوگت والی بچیوں سے لے کے آپ دے سکتے ہیں چالیس پینتالیس سال کی بچیوں کو بچیوں ہی ہوگی خواتین بچیوں ہوتی ہیں عمر چھوٹی ہوتی ہیں ان کی تو یہ استعمال کریں انشاءاللہ اللہ 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 ضرور فائدہ دیں گے دعاوں میں یاد رکھیے گا چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکون کے بٹن کو دبائیے گا اس سے ہمیں تھوڑی تھپکی ملتی ہے تھوڑا سا حوصلہ بڑھتا ہمارا پھر نئینے ویڈیو بناتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا جی اللہ نگہ بان